السلام علیکم میرے پیارے دوستو میرے پیارے بین بھائی میرے بیورفل لوگو کیا اللہ ٹھیک ٹھیک ہے ہم آپ ٹھیک ہوں گے ویلکم بیک ٹو میرے چینل مینا بیوریفل یو بیوٹی ٹیپ ٹریکس آج میں آپ کے لئے بہت ہی امیزنگ سر سے پانچ ہے ایک بیسٹ آپ کے جو بالوں میں لیکھیں ہو جاتی ہیں جو میں پڑھ جاتی ہیں اکثر سکور گوئن بچوں کے سروں میں ہوتی ہیں بھڑوں کے سروں میں ہوتی ہیں موونسون بھی شروع ہو چکے ہیں تو اکثر اس موسم میں جو ہوتی ہیں جویں لیکھیں پڑھنا تو لازمی ہوتی ہیں کہ اس طرح ہوتا ہے کہ جیسے سر میں بہت ہی خارش ہوتی ہے اور ان کو سکور گوئنگ بچے ہوتے ہیں تو کسی کے سروں میں جویں ہوتی ہیں تو وہ اپنے سروں میں بھی ڈلوالات ہیں تو یہ جو ہوتا ہے آپ کے بالوں کے سروں میں سے خون چوستی ہیں آپ کے بالوں کا ہیئر فال کر دیتی ہیں آپ کے سر میں در شروع ہو جاتی ہے خارش ہوتی ہے بچوں کے اکثر جو اگر کسی ایک گھر میں کسی کے سر میں جو وہاں تو سارے گھر میں تو فان مچے جاتا ہے تو ایسی ٹاپ فائیو میں آپ کو ریمڈیز اس کی بھی بتاؤں گی کہ آپ کے سر میں سے جوئیں ہمیشہ کے لیے ختم بھی ہو جائیں گی لیکھیں بھی ختم ہو جائیں گی اور آپ کو کبھی سر میں جوئیں ہوں گی بھی نہیں دوبارہ سے کہ اتنے یہ زبادہ میں آپ کے لیے ریمڈیز لے کر آ رہی ہیں تو انگیڈ ہیں بتانے سے پہلے میرے چینلز مینہ بیوٹیفل یو بیوٹی ٹرپ ٹریکس کو ضرور سبسکرائب کیجئے گے اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجئے گے پہلی ریمڈی ہے پیاس کا پانی یعنی آپ نے پیاس کا پانی لینا ہے اس کو اپنے جڑوں میں اور اپنے جو سکیلپس کے پورے بالوں کی جڑوں تک اور سر کے نیچے تک اس کو آپ نے اچھی طرح لگانا ہے اور دو تین گھنٹے تک رکھنا ہے پھر اس کے بعد بال واش کر لیں ویک میں دو دفع یوز کرنا ہے دوسری ریمڈی ہے آپ نے سرسوں کا تیل لینا ہے اور اس میں آپ نے تلسی کے پتے پانچ سے چھے عدد لے لیں اور اس کو ہلکی آنچ میں پکانا ہے اس کو آپ نے اتنا پکانا ہے کہ اس کا کلر چینج ہو جائے اس کو یعنی جلانا نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ جو تیل ہے آپ نے روز آپ ویک میں تین دفعہ اس کو یوز کریں گے اور اس کو بھی آپ نے دو گھنٹے کے لیے سر میں لگا کے شاور کیپ آپ اپنے سر پر لگا لو اور اس کے بعد آپ سر کو دھولو تو انشاءاللہ یہ دو ہفتوں میں دیکھیں گے آپ کے بالوں میں اسے جویں اور لیکھیں ختم ہو جائیں گے آپ کی تیسری جو ریمڈی ہے وہ بہت ہی زبدست ہے آپ نے نیم کے پتے لینے ہیں آپ اس کو پانی میں اُبال لو یا آپ کوکونر ٹائل میں یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے اس کو بھی آپ نے دو سے تین گھنٹے اپنے سر پر لگا کے رکھنا ہے یا نیم کے پتوں اس کا پانی سے نہا لو ٹھیک ہے یا آپ تیل بنا کے اس کو سروں میں لگا کے اس کو دو سے تین گھنٹے رکھو اس کے بعد نہا لو تو یہ بھی آپ نے ہفتے میں دو دفع کرنا ہے ٹھیک ہے چوتھی ریمڈی ہے آپ نے نیمبو لینا ہے اس کا رس اور اترہ کا رس لینا ہے ٹھیک ہے اس کو بھی جڑوں میں اور اپنے بالوں کی لیند تک لگاؤ کہ جویں ایسے بھاگیں گی جیسے ان کا دم گھوڑ جاتا ہے تو یہ بھی آپ نے دو سے تین گھنٹے لگا کے رکھنا ہے اور ویک میں دو دفع کرنا ہے یہ آخری ریمڈی تھی آپ نے تارے ملہ کا تیل سنا ہوگا لوگ تو اکثر یہ یوز کرتے تھے اس کو جو ہیں اپنی جڑوں میں لگانا ہے اور اس کو انڈ تک لگانا ہے بالوں تک اور اپنے بالوں کو سر کو ڈھانپ لینا ہے سر تین گھنٹے تک اور ویک میں اس کو آپ نے ایک تفعہ یوز کرنا ہے ان پانچوں ریمڈی میں سے آپ کو ای بھی ایک ریمڈی یوز کریں تو انشاءاللہ جو آپ کی سروں میں سے لیکھیں اور جو میں ایسے بھاگیں گی جیسے کبھی تھی ہی نہیں تو آپ لوگوں کو یہ پانچوں ریمڈی میں نے آپ کو بتائی ہیں وہ لوگوں کو پسند آئیو تھانکیو فور وچنگ میں چینل تھانکیو فور وچنگ دس ویڈیو اور ویڈیو کو ان تک دیکھی گا انشاءاللہ اور بھی اچھی میں ویڈیو آپ کے لیے بنا کر لاتی رہوں گی اور مجھے اسی طرح پیار اور سپورٹ دیتے رہی ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجئے گا شیئر ضرور کیجئے گے فرنڈ اچھی سے اچھی نئی سے نئی ویڈیو بنا کر لاتی رہا کروں اور ویڈیو کو ان تک دیکھئے گا اور کمنٹ کر کے ریزرڈ محصہ ضرور شیئر کیجئے گا انشاءاللہ جو ہے اور زبردست ویڈیو کے ساتھ حاضرت تب تک لائے لافظ دعاوں میں یاد رکھئے گا اسی طرح پیار اور سپورٹ دیتے رہیے گا میرے جو پرائنے سبسکرائب ان کا دل سے شکریہ دا کرتی ان جو نئے سبسکرائب ان کا بھی دل سے شکریہ دا کرتی اور انشاءاللہ جو ہے آپ کے بچوں کے اور آپ کے سروں میں سے لیکھیوں جوہوں کا حاتمہ ہمیشہ کے لیے ہو جائے گا یہ میری گارنٹی ہے تو انشاءاللہ